جی اسلام علیکم کافی دن سے میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اور آج مکہ مل گئے آج میں باہر نکلا تھا تھوڑا فری تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں ہمارے خان صاحب ہیں انہوں نے ایک تو ہمارے خان صاحب پاکستان میں ایک ادھر بھی خان صاحب ہیں انہوں نے ایک جگہ جو تھی کہ بلکل بنجر پڑی تھی انہوں نے جو اس کا سسٹم کی ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں پلیز آئیے جی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خان صاحب نے جو ہے وہ دیکھے کیا کچھ کی ہے خان صاحب تو خان صاحب ہی ہوتے ہیں ان کو جو بھی کوئی چیز ملی انہوں نے اس میں یوز کی ہے حالانکہ یہ ایک بال دیکھ رہی ہے یہ ایک فلوٹنگ جو ہے سویچ کے طور پر کام آتا ہے اس کے بعد یہ یہ آپ کے کموڑ کی جو ہے نا وہ پچھلی جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہ چیز ہے اس میں انہوں نے پودے لگائے ہیں یہاں بیٹھنے کو اتنا دل کرتا ہے اور وہ بندہ کیلہ جو ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے یہاں پہ یہ کپڑے لٹکانے والی جگہ بنائی ہیں انہوں نے اس کے بعد آجیں یہ کرسیاں لگائی ہیں انہوں نے جناب پودے پودے ہیں گرین ری ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ جو یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے یہ کہ پرانے جو وقتوں ہماری چیزیں انہوں نے بنائی ہیں اب آجیں یہ ذرا اندر چلتے ہیں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفے پڑے ہوئے ہیں جناب یہ ایسے وہ بیٹھک ہوتی ہے یہ وہ چیز بنائی ہے اور خان صاحب بھی آگئے خان صاحب بھی بھی آپ کی بات کراتا ہوں اور یہ دیکھ لیں کتنا اچھا کام کیا ہے خان صاحب السلام علیکم میں آپ کی کام کی بہت طریف کر رہا ہوں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ایک چھوٹا سا انٹرویو آپ کے ساتھ ہو جائیں بلکل بلکل اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ بس اللہ کی رحم ہے آپ کی دعا ہے جی آپ کو پہلے سب سے پہلے خان صاحب کے جتنے کی بہت بہت مبارک ہو اللہ وبرک فیک سب کو خیر و مبارک جی اور میں وہ آپ کو بھی مبارک جی بہت بہت خیر و مبارک سب کا ایک ہی ہے ملک جی بلکل اور آپ نے مطلب کتنے دن میں یہ سارا کچھ کام کیا تھا یہ تو تقریبا تقریبا ایک دو مہینے لگا کیونکہ ایک چیز کٹا کرتا بلکل اور آپ اکیلے تھے بلکل میں اکیلے تھا اللہ تھا میرے ساتھ اور میں تھا سب سے پہلے اللہ تھا اور اس کے بعد میں تھا ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ کیسا فیل کرتے ہیں میں یہی سوچتا ہے کہ اپنا ملک میں اپنا ملک میں ایسا اگر ہم لوگ یہ کر دے گا تو ملک ہم لوگوں کا ایسا بنے گا جیسا یہی بنایا لیکن ہم لوگ ملک میں یہ محنت نہیں کرتے میں سب لوگوں کو یہ گزارش کرتے کہ آپ لوگ ملک کے اوپر محنت کرو تاکہ اپنا ملک کو آباد کرو بلکل کیونکہ دیکھیں ہان صاحب جیت کے ہیں لیکن اکیلے ہان صاحب کچھ نہیں کر سکتے جب آپ قوم آپ کے ساتھ نہیں ہیں بلکل یہ صحیح ہے لیکن انسان اگر سچے دل سے منداری سے ہر کام کرے گا تو ہر کام میں وہ کمیابی عطا فرماتے دیتا ہے اللہ ہی کمیاب کرنے کے لیے مدد کرتا ہے جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر پورے دنیا آپ کے ساتھ جیسے عمران خان دیکھو عمران خان ایک کرکٹر تھا تو انہوں نے ابھی پریسیڈنٹی اس کو ملیا تو انہوں نے محنت کیا اور آگے ان کا اللہ نے سن لیا اور پاکستانی لوگوں کا اللہ نے معاف کر دیا کہ یہ چوروں سے ہم لوگوں کا جان چھوڑ جائے گا تو دیکھیں آپ نے دو مہینے محنت کیا ہے ہان صاحب نے بائیس سال محنت کیا ہے بلکل میں نائنٹی سکس سے آیا نافکوں میں تو نائنٹی سکس سے میں بہت محنت کیا تو امیشہ میں اپنا ملک کے لیے رویا اور اپنا ملک جو ہے نا ہم لوگوں کا بہت تیارہ ملک ہے لیکن ان کے اوپر ادھر جائے نا ہم لوگوں کا سونا جائے سے سونا جائے سے بلکل ہیرہ جائے سے لیکن ہم لوگ ٹیم سے ڈیوٹی نہیں کرتا ہے اور جائے نا ٹیم ٹیبل ہم لوگوں کا نی ہے یہی مجھ کے لئے کہ ہم لوگ ٹیم ٹیبل مقرر کرے ہر کام میں ٹیم کی مینجمنٹ جائے نا وہ بہت اچھی ٹیم کی بہت اچھی چلیں تینکیو سو بچ آپ نے ٹیم دیا ویلکم ویلکم بڑی میرے بھائی ابھی میں جو ہے وہ باقی چیزیں دکھا لوں لوگوں کو کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ جو آپ نے پودے لگائیں اور یہ بیل لگائیں ادھر یہ بہت اچھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جی 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 بولیے سب سے بہتر ہم لوگوں کے لئے پاکستانی لوگوں کے لئے اتفاق ہونا مانگتا ہے یہ نہیں دیکھنے کہے کہ میں پٹھانے یہ بلوچی ہے یہ سندھی ہے یہ پٹھانے ہم لوگ سب پاکستانی ہیں جی جی بلکل سب ایک پرچم کا سائے تلے ہم لوگوں کو ایک ہونا مانگتا ہے ایک ہوئے گا تو اللہ بھی خوش ہوئے گا ہم لوگوں کا آگے کام بھی ہو جائے گا جی جی بلکل بس یہ ہی ریکویسٹ ہے ہمارا پاکستانی کے لئے اتفاق اتحاد سے بلکل ہان صاحب نے بہت اچھی بات کیا اور ان کے جو تینکنگ ہے وہ اس کو میں سلام کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یونیٹی کی بات کیا ہے اور ایک ہو جائیں گے تو کوئی جو دشمن ملک ہیں وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہمارا پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان آئیہ سائے زندہ بات اور ہان صاحب یہ جو ادھر ہان صاحب ہیں وہ بھی زندہ بات جو پاکستان میں ہان صاحب ہیں ہمارے وہ بھی زندہ بات یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک لک اس کی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ایک سکون سا ملتا ہے آپ کو صحیح ہے اور یہ دیکھیں دو مینے کا کام ہے اور سٹیل ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کان صاحب کرتے ہی رہتے ہیں نئی نئی چیزیں ہیں پودے جائے ان سے ان کو بہت لگا ہوا ہے صحیح ہے اور ہاں صحیح ہے ابھی بھی کام چل رہا ہے دیکھیں ابھی بھی انہوں نے ٹولز ادھر رکھے ویاں صحیح ہے صحیح ہے ابھی یہاں پہ ایک درخت لگے گا یہ گڑا دیکھ لیں اور کان صاحب جو ہے وہ اپنا جو ٹائم ہے بھی یہ دیکھیں یہ پودے بھی در لگ گئے ہیں کان صاحب اپنا ٹائم اس کو ضائع نہیں کرتے وہ یہاں پہ آگے کرتے ہیں اور جو بھی ان کو چیز کریپ میں ملتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ایک درخت آرہ ہے یہ انگور کی بیل ہے یہ انگور کی ہے یہ پاکستان سے لایا اچھا اس کے لئے میں مہیند کرتا ہے کہ ادھر بھی انگور بلکل جی جناب یہ آپ انگور دیکھ لیں یہ انگور کی بیل پاکستان سے آئی ہوئی ہے اور اب یہ یہاں پہ رگنے والی ہے تو انشاءاللہ کسی دن ہم اس کے انگور بھی گھائیں گے صحیح ہے اور ہائی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گیے تو لائک شیئر سبسکرائب ایوڈی تینگ جو بھی آپ کو کرنا کیجئے کمنٹس کیجئے کیونکہ اچھی چیزیں شیئر کرنے چاہیے اور اسی طرح میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے ادھر بلینٹری سنامی جو ہے وہ لگایا تھا ادھر بھی ہم ادھر بھی یہ خان صاحب کر رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں میں ضرور پلانٹس وغیرہ لگائیں پودے درگ جو بھی جیسے بھی کسی کی مطلب جتنی بھی کسی کی اسطاعت ہے اس حساب سے کریں انشاءاللہ میں بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے گھملے میں لگائیں جیسے بھی لگائیں لگائیں ضرور ٹھیک ہے آئی آپ کو پسند آئے گی لگائیں مطلب اللہ حفیث